بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقیبت للمتقیب والصلاة والسلام على سید الاملیائی والمرسلین وعلى آله وآصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر وآقام الصلاة وآت الزکاة ولم يخس اِلَّ اللَّهِ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَدِينَ صَبَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِذَا مَرَلْتُمْ بِرْيَاضِ جَنَّةِ قَالُوا مَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ مَسَاجِدُ اللَّهِ اوکَمَا قَالَ عَلَيْهِ صَلَى اللَّهِ برادرانِ اسلام بزرگانِ مخترم نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اور پردہ نشی میری ماں اور بہنوں آج ہم سبوں کے لیے بڑا مبارک موقع آیا ہے کہ تقیہ کی اس جامع مسجد کی توسیح کا کام جاری ہے اور اس توسیح کے کام کو مبارک اور مسعود بنانے کے لیے اس کی نسبت بزرگوں سے قائم کرنے کے لیے اس کا روحانی سلسلہ خانقاہ رحمانی سے جوڑنے کے لیے یہ مبارک پرورام یہاں رکھا گیا ہے دراصل یہ توسیح کے سنگ بنیاد کا پرورام ہے اس مناسبت سے سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے گھر کو وسی بنانے کا عزم و حوصلہ کیا آپ نے اللہ کے گھر کو سجانے اور سمارنے کا ارادہ کیا آپ نے اللہ کے اس گھر کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ حضرات کے اس عزم و حوصلہ کو قبول فرمائیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے اس نیک ارادے پر بہترین عجر و ثواب عطا فرمائیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ حضرات کے اس فیصلے کو بحسن و خوبی پائے تکمیل تک پہنچائیں میرے بھائیو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت علاوہت کی اور ساتھ ہی ایک حدیث شریف بھی پڑھ کر سنائیں آئیے تھوڑی دیر اس آیت اور حدیث کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ مسجد کا مقام و مرتبہ کیا ہے مسجد کا کردار کیا ہے مسجد کا نظام ہم سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے اس لیے کہ علامہ اقبال نے بڑے درد کے ساتھ کہا ہے مسجد تو بنالی پل بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے مسجد تو بنالی پل بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا یہ مسجد کی تعمیر و توسیر بڑا اونچہ کام ہے بڑا سواب کا کام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ مبارک کام اپنے دستے مبارک سے انجام دیا ہے اس سے بڑی اس کی اور کیا فضیلت ہو سکتا ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے اس کا تارگیٹ کیا ہے کیوں اتنے احتمام کے ساتھ مسجد بنائی جاتی ہیں بنیادی طور پر ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے انما یعمر مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں جو نماز کے پابند ہوتے ہیں جو زکاة دینے کا مزاج رکھتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈڑتے ہیں امید ہے کہ ایسے لوگ بہت جلد اپنی مراد کو پہنچے انہیں اپنی منزل حاصل ہو کر رہے گی میرے بھائیو آج ہمیں مسجد کی توسی کے ساتھ ساتھ اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہر ہر فرد اللہ پر پورا یقین رکھتا ہے اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے اللہ کی محبت سے اس کا دل سرسار ہے یہ ایمان و یقین کی دولت یہ سب سے بنیادی سرمایہ ہے ایک مومن کا مسجد آباد کرنے والے مسلمان اگر ہمارے دل میں اللہ پر ایمان ہے یقین ہے تو ہم اللہ کے گھر کی عظمت کو سمجھیں گے ہم اللہ کے گھر کو آباد رکھنے کی فکر کریں گے لیکن اللہ پر یقین نہیں اللہ کے وعدوں پر بھروسہ نہیں تو پھر ہم اللہ کے گھر کو کیسے مدریت دنیا کی محبت میں مطلع مال دولت کے پیچھے بھاگتی ہے بیوی بال بچوں کی محبت میں انگھی ہو رہے ہیں حلال و حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے دل کی دنیا بدل چکی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم مسجد کو آباد کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم مسجدوں کو ویران کرنا اب یا اپنے امام صاحب سے سنا کہ جو دنیا سے محبت کرنے والا ہوگا وہ آخرت سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بیٹھی ہیں اور آخرت کو ہم نے فراموش کر دیا ہے جب آخرت ہمیں یاد نہیں مرنے کے بعد والی زندگی کا ہمیں احساس نہیں تو ہم مسجد کو کیوں آباد کریں مسجد تو آباد کرنے سے انسان کی قبر کا معاملہ حل ہوتا ہے انسان کی آخری کا معاملہ حل ہوتا ہے اور اس کے تفائل میں انسان کی دنیا کے معاملات بھی حل ہو جائیں لیکن ہماری سوچ یہ بن گئی ہے کہ اگر دنیا صحیح ہو جائے تو سب کچھ صحیح یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے مسجد کی تعمیر و توسیح کے ساتھ ساتھ اسے آباد کرنے کے لیے جو پہلی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ پر اور آخرت پر صحیح ہونا چاہے مضبوط ہونا چاہیے تازہ ہونا چاہے کیا ہم مسجد سے ایمان تازہ کرنے کی محنت کر رہے ہیں کیا ہم مسجد کے پلیٹ فارم سے مسجد کے آنے جانے والوں میں ایمان مضبوط کرنے کی محنت کر رہے ہیں میرے بھائیو یہ پہلا سوال جس پر ہمیں سوچنا ہوگا جس کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةُ وَآَاتَ الزَّكَارِ مسجد آباد وہی کریں گے جو نماز کے پابند ہیں آج ہماری اکثریت نماز سے دور ہے یا تو ہمارے بہت سے بھائی نماز پڑھتے ہی نہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو اپنی مرضی کے بتا رہا فجر میں نمازیوں کی تعداد آدھے سے بھی کم ہو جاتی ایسا میں نمازیوں کی تعداد زہر اور مغرب سے کم ہوتی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نماز کے پابند نہیں ابھی تھنڈی کا موسم آ رہا ہے بہت سے ہمارے بھائی اس تھنڈی کے موسم کے بہانے مسجد میں آنا چھوڑ دیں گے بہت سے ہمارے بھائی اس تھنڈی کی وجہ سے مسجد سے دور ہو جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے ہم پابند نہیں ہیں وآت الزکاہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو محض اپنے فضل و کرم سے مال و دولت سے نمازا تو اس مال کا حق ہے کہ ہم زکاہت ادا کریں اپنی گاڑھی کمائی سے سال بھر میں دھائی فیصد زکاہت نکالنا پورے حساب و کتاب کے ساتھ یہ فرض ہے جو آدمی اللہ اور رسول کا یہ حکم مانے گا وہی مسجد آباد کرے گا اور جو آدمی اپنی محنت کی کمائی اللہ کے دیئے ہوئے مال و مطا سے اللہ کا حق ادا نہیں کرے گا اور اگر کرے گا تو اپنی مرضی کے مطابق کچھ ادا کر دیا حساب و کتاب کے ساتھ جو اللہ نے مقرر کر دیا وہ پورا حق ادا نہیں کرے گا وہ مسجد کو آباد نہیں کر سکتا وہ مسجد کی تعمیر نہیں کر سکتا کیونکہ اسے اللہ کے حکم پر عمل کا جذبہ نہیں چوک ولم یقشہ اللہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں درد صرف اللہ کا خوف اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس مرنے کے بعد ضرور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ ہم نے تجھے یہ جوانی عطا فرمائی تم نے اس جوانی کو کہاں خط ہم نے تجھے سہت کی نعمت عطا فرمائی تندرستی عطا فرمائی تم نے اس تندرستی اور سہت کو کہاں سچ کیا ہم نے تمہیں مال و دولت عطا فرمائی کیسے اس کو حاصل کیا کہاں اس کو خرچ کیا جب تک اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال نہیں کر لیں اور بندہ ان کا جواب نہ دے دے اس وقت تک کوئی بندہ اللہ کے سامنے سے سرک نہیں سکتا ہٹ نہیں سکتا جن لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف ہے احساس ہے کہ اللہ سوال کریں گے اللہ غلط کاموں پر ناراض ہوں گے ہمارے لئے پریشانیاں کھڑی ہوں گی اور اللہ اچھے کاموں پر خوش ہوں گے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے جو لوگ اللہ کے لئے ایسا احساس اپنے اندر رکھتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی ڈر نہیں رکھتے کسی کا کوئی دباؤ محسوس نہیں کرتے کسی کو راضی کرنے کی فکر نہیں رکھتے ایسے لوگ اللہ سے جڑے ہوتے ہیں اللہ کے گھروں کو آ کر آباد کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالی نے تو وعدہ فرمایا کہ بہت جلد ایسے لوگ اپنی مراد کو پہنچیں گے اپنی منزل تک پہنچ کر رہیں گے میرے بھائیو میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پر مسجد کے تعلق سے دوہری ذمہ داری آئید ہوتی ہے ایک طرف اپنے مال سے اپنی جان سے اپنے وقت سے مسجد کی تعمیر و توسیم حصہ لیئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن بَنَا مَسْجِدًا لِلَّهِ تَعَالَا بَنَا اللَّهُ لَهُ بَيْتًا مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ جو شخص اللہ کے لیے اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالی اسی کے مانند اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کی تعمیر اور توسیمیں اپنا مال بھی لگائیں خسدلی کے ساتھ اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنا وقت بھی لگائیں صبح و شام رات میں جب فرصت ملے تعمیر و توسیم کا کام جاری ہے اس میں آکر ہاتھ بٹائیں اس کی ہیٹیں اٹھا کر یہاں سے وہاں مندقل کریں اس میں گارہ دینے میں تعاون کریں اس کی صفائی اور خدائی میں حصہ لیں یاد کیجئے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بنفس نفیس حصہ لیا تھا آج ہم لوگوں میں یہ کتا ہی پائی جاتی ہے کہ چندے میں ہم کچھ پیسے تو دے دیتے ہیں لیکن عملی طور پر اس کی تعمیر میں حصہ نہیں لے میرے بھائیو ابھی حضرت دامت برکاتہم نے دامودر پور کے پروگرام میں فرمایا کہ جب تک آپ مسجد کی تعمیر میں خود حصہ نہیں لیں گے اس کی ہیٹیں نہیں ڈھوئیں گے اس کی کھدائی نہیں کریں گے اس میں گارہ نہیں پہنچائیں گے اپنی جان اس میں نہیں لگائیں گے آپ کو مسجد سے محبت لیں جیسا ہونی چاہے لیکن جب آپ اپنے ہاتھ سے اس میں ہیٹ کھم چاہیں گے جب آپ اپنی جان سے اس میں وقت لگائیں گے تو آپ کو محبت ہو آپ کے دل میں اللہ کے اس گھر کی عزمت بیٹھے کیونکہ انسان اپنے ہاتھوں سے جو قودہ لگاتا ہے اپنے ہاتھوں سے جو درخت لگاتا ہے اس سے اسے محبت ہوتی ہے اس کی عزمت اور ہمدردی ہوتی ہے اس لئے میرے بھائیو اپنا مال بھی لگائیں اپنا وقت بھی لگائیں اپنی جان سے بھی اس میں محنت کریں یہ ایک ذمہ داری ہے ہماری عورت اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ساری محنت جس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے کہ مسجد کو آباد کرنا ہے مسجد کے نظام کو مضبوط کرنا ہے اس کے لیے خود کو تیار کریں اپنے ایمان پر محنت کریں اپنے آپ کو پانچوں وقت نماز باجماعت کا پابند بنائیں زکاة ادا کرنے کا مزاج بنائیں اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈڑیں صرف اللہ کی جواب دائی کا احساس رکھیں ایک پکے سچے مسلمان کی حیثیت سے اللہ والے بنیں تو ہم مسجد کو آباد کرنے والے بنیں اور پھر اس کے بعد جب ہم مسجد کو آباد کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پر بشارت سنائی ہے اس بشارت کے ہم مستحق بنیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مومن بندہ صبح و شام مسجد میں جانے آنے کا پابند ہوتا ہے صبح و شام مسجد جا کر اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں صبح و شام خاص قسم کی مہمانی کا زیافت کا احتمام فرماتے ہیں میرے بھائیوں یہ کام جب کریں گے تو جنت میں ہم اللہ کی زیافت کے مستحق بنائیں یہ کام جب ہم کریں گے تو اس کی برکت سے ہمارے گھر کے اندر روحانیت اور رونق ہوگی ہمارے رسک کے اندر اللہ تعالی برکت عطا فرمائیں گے ہماری جان مال آل و اولاد کو اللہ تعالی ہر شر اور فتنے سے محفوظ رکھیں گے اور ہماری دعاؤں کی وجہ سے ہماری دنیا بھی آخرت بھی آباد ہوگی مسجد کے آباد کرنے والے کو اللہ تعالی قبر سے لے کر خشر سے لے کر اس زندگی سے لے کر اس زندگی تک ہر مرحلے میں آباد رکھتے ہیں میرے بھائیو یہ مسجد کے تعلق سے قرآن مجید میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا اس کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے ایک بات دیتا ہے اور دوسری بات حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ لوگو جب اللہ کے باغوں سے گزر ہو تو اس میں چر لیا تھا دعویٰ نے ارس کیا کہ اللہ کے رسول اللہ کے بات کیا ہے جنت کے بات کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مساجد بعض روایتوں میں آپ نے فرمایا کہ ذکر کے حلقے ذکر کے حلقے مساجد ہی میں لگتے ہیں دونوں کا مفاد ایک ہی ہے مساجد جہاں ذکر کے حلقے لگتے ہیں اللہ کی یاد کی مجلسیں لگتی ہیں درود و استرفار کی مجلسیں ہوتی ہیں ان ذکر کے حلقوں میں ان مسجدوں میں جب گزرو اور جاؤ تو وہاں جا کر چرو چرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھو وہاں اللہ کا ذکر کرو وہاں قرآن مجید کی تلاوت کرو وہاں علم و دین کی باتیں سیکھو سکھاؤ یہ چرنے کا مطلب ہے لیکن آج ہم نے اس کو بھی الٹ ہم جب مسجد سے گزرتے ہیں یا مسجد میں آتے ہیں تو ہم یہاں آ کر اگلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جاؤ تو جنت کے باغوں میں چرو یعنی نیک کام کسرت سے کرو جیسے جانور کسی ہریالی گھاس پر پہنچتا ہے تو اس میں چرتا ہے وہاں جا کر جگالی نہیں کرتا اگلتا نہیں ہے چرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں جنت کے باغات ہیں یہاں تمہارے لئے جنت کے ایک سے ایک پودے لگے ہوئے ہیں ایک بار سبحان اللہ کہنے سے ایک بہترین شاندار تمہیں پودا ملے گا ایک قرآن کی آیت پہننے سے سیکڑو تمہارے لئے جنت کے پودے تیار ہو سکتے یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر ذکر و اذکار کر کے نماز باجمات پڑھ کے ان پودوں کو ان جنت کی کیاریوں کو اپنے نام کرو یہ مقصد ہے مسجد میں آنے کا آج ہم لوگ مسجد میں آنے کے بعد ترہ ترہ کی دنیا کی باتیں کرتے ہیں مسجد میں آنے کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کرتے ہیں مسجد میں آنے کے بعد سیاسی باتیں کرتے ہیں آپس میں بعض دفعہ بہہ سو مباسہ بھی شروع ہو جاتا ہے جھگڑا تقرار تک نوبت آ جاتی ہے سارے محلے کی گروپ بندی سارا اختلاف سارا جھگڑا مسجد میں آ کر شروع ہوتا ہے مسجد میں آ کر اس پر ڈسکس کیا جاتا ہے میرے بھائیوں یہ چرنا نہیں ہے اگلنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت نہیں دی اس لئے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے اللہ کے گھر کو اللہ کی مسجد کو بہہ سو مباسہ کاردہ بنائیں دنیا کی باتوں کی آماجگاہ بنایا یہاں آ کر خرافات اور بکواس سے کام لیا یہاں آ کر کے دین اور ذکر اور علم عبادت کے بجائے دوسرے لغو اور فضول کاموں میں مشغول ہوئے تو یہ مسجد میں آنا ہمارے اور آپ کے لئے عبال بنے گا ہمارے اور آپ کے گھر سے برکتوں کے خاتمے کا سبب بنے گا یہ مسجد کو ویران کرنا ہے اللہ نے حکم دیا عباد کرنے کا ہم اسے ویران کرتے ہیں اس لئے میرے بھائیوں مسجد کی تعمیر اور توسیق کے موقع پر یہ بھی آپ کے لئے پیغام ہے کہ ہمیشہ مسجد کے عدب کا لحاظ رکھیں جس طرح اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے اس طرح یہاں نہیں بیٹھ سکتے ہیں یہاں عدب و حترام کے ساتھ بیٹھنا ہوگا آپ اپنے گھر میں بے وضو رہ سکتے ہیں لیکن مسجد میں جب آئیں تو آپ پاک صاحب باوضو ہو کر آئیں آپ اپنے گھر میں بنیال لنگے میں رہ سکتے ہیں لیکن جب مسجد میں آئیں تو اچھے لباس اور اچھے پوشاک میں آئیں خوشبو لگا کر آئیں اور یہاں آنے کے بعد اپنے ایک ایک وقت کو غیبتی اور غنیمت سمجھیں اور اس کو اللہ کی یاد میں اللہ کی عبادت میں تلاوت میں لگائیں دنیا کی ہر جیس کوئی بات سیاست کی ہر کی کوئی بات بحث و مباحثہ والی ہر جیس کوئی بات یہاں نہ چڑے اور اگر کوئی چھیڑتا ہے تو اس کو خاموش کرنا